اور اب خبر شامل کرتے ہیں کوٹلی ازاد کشمیر پی ٹی آئی کے سابقہ میدوار اساملی نئیم آرزون کا نکال ازاد کشمیر سے اسلام آباد کی طرف احتساب مارچ نکال سے اسلام آباد کی طرف پیدل چلنے والے احتساب مارچ کا کافلہ گل پور پہنچ گیا مظاہرین کا سابقہ وزیراعظم ازاد کشمیر سردار سکندر حیات کے احتساب کا مطالبہ مزید جانتے ہیں ندیم چودری کی اس ریپورٹ میں جی ناظرین بلکل میں اس وقت گلپر کے امکام پر موجود ہوں جہاں پر پی ٹی آئی کے سابقہ میتوار اساملی نئیم آرزو جو نکیال سے پیدل مارچ لے کر اسلام آباد کی طرف رواند ہوا ہیں ابھی ان کا کافلہ پیدل مارچ گلپر کے امکام پر پہنچا ہے ہمارے ساتھ نئی مارچ صاحب موجود ہیں ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں کہ ان کے پیدل مارچ کرنے کا کیا مقصد ہے ہمارا پیدل مارچ جو نکیال سے شروع ہوا تھا اور یہ اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس تک پیدل جائے گا اس پیدل مارچ کا مقصد ازاد کشمیر کے کرپٹ اکمنانوں کا احساب جنہوں نے ستر سال سے کشمیری قوم کو کشمیر کی ازادی کے نام پر غلام بنایا ہوا ہے آج جتنی بھی ان کے پاس دولت ہے ان کو دیکھو کہ جب یہ پالیٹکس میں آئے تھے تو ان کے پاس کیا تھا آج دیکھو کہ پوری ریاست کی نائنٹی فائیو پرزنٹ جو کمرشل زمین تھی اس پر ان کا قبضہ ہے اور بلکسوس میرا علقاء نکیال جس میں سابق پرائیم میریسٹر اور سردار سکندر عیات سابق صدر سردار سکندر عیات اور ان کا پورا خاندان جنہوں نے نکیال کو ریاست کے اندر ریاست بنایا ہوا ہے وہاں کریلوی خاندان کا قانون چلتا ہے وہاں کی عوام کو انہوں نے جو وہاں ان کے خلاف جدوجود کے لیے کھڑا ہوتا ہے جو ان کی کرپچن کے خلاف کھڑا ہوتا ہے یا وہ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے یا ایف آئی یار کٹوا کر اس کو تھانے میں بند کروا دیا جاتا ہے ہمارے اس وقت تاک چھے لوگوں کو کریلوی خاندان شہید کر چکا ہے نائنٹی میں ممتاز حسین رٹھول ایز ای پرائم نیسٹرل کے میں جا رہے تھے وہ انہوں نے ان کا راستہ رکا نائنٹی ٹو میں سردار عطیق کا راستہ رکا جی نائی مارزو کا کہنا ہے کہ جس طرح پاکستان میں اتصاب کے عمل کا آغاز ہوا ہے اسی طرح ہم وزیراعظم پاکستان عمران خاند سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ازاد کشمیرے میں بھی اتصاب کے عمل کا آغاز کریں تاکہ ان کریپٹ کرمنانوں کا اتصاب کیا جائے اور ان کو بے نکاب کیا جائے